یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مندلی چینل کے ناظرین پرگرام قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسر سے درود پڑتا ہوگا ناظرین اکرام اس پرگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت مبارکہ اس کا کچھ تعرف پسے منظر بیان کیا جاتا ہے اور گدشتہ پرگرام میں سورہ زمر کے حوالے سے کچھ اس کا تعرف وہ بیان کرنے کی کوشش اور سائی کی گئی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اسی سورت مبارکہ کے بعض مزامین پر گفتگو کریں گے آپ اول تاخر ہمارے ساتھ پرگرام میں شامل رہیے انشاءاللہ بہت سی باتیں سیکھنے کو ملے گی سورہ زمر بیسک تو مکی سورت ہے اور اس میں چند آیتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں بعد از ہجرت نازل ہوئیں ویسے اورال سورہ زمر یہ مکی سورت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر رات کو سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اما اشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ان کی تلاوت ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سورہ زمر چونکہ مکی سورت ہے اور اس میں بکسرت آکامات بیانات آیات مبارکہ وہ اللہ پاک کی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کو ماننا جنت دوزک اس کے حوالے سے وہ آیات مبارکہ اس میں بیان ہوئی ہیں اور زمر کو اس لئے زمر کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے گروہ جماعت تو قیامت کے دن پھر گروہ در گروہ لوگ جنت میں جائیں گے اور گروہ در گروہ لوگ وہ جہنمی جو ہوں گے کفار تو اس کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی زمر وہ مقرر ہوا اس سورہ مبارکہ کی چند آیات مبارکہ کا درس ہم سن چکے ہیں اور انشاءاللہ آج آیت نمبر بائی سے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے تو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے تو خراب بھی ہیں ان کے لئے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے اللہ کا ذکر وہ بجائی نہیں لاتے وہ کھلی گمرائی میں ہے یا دو کی ایک تشبیح بیان کی جاری کہ ایک وہ شخص جس کا سینہ کھل چکا اسلام کے لئے اس نے اسلام کو قبول کیا مسلمان ہوا یہ نور ایمان اس کے دل میں داخل ہوا فرمایا کیا وہ اور ایک طرف وہ سنگ دل پتھر دل جو اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل گئے اور اسلام کو قبول ہی نہیں کیا کیا یہ آپس میں کیا برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اور ایک اور مقام پر اللہ پاک نے اشارت فرمایا فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسْعْدُ فِي السَّمَاءِ قَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو صحابہ پوچھنے لگے کیا پوچھایا یا رسول اللہ یہ سینے کا کھلنا کیا ہے کس طرح سینہ کھلتا ہے ارشاد فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ کھلتا ہے اور اس میں وسط آتی ہے گویا کہ سینہ کھل بھی جاتا ہے کھل بھی جاتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت کیا ہے تو فرمایا ہمیشکی کے گھر یعنی جنت کی طرف متوجہ ہونا اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور رہنا اور موت سے پہلے موت کے لئے آمادہ رہنا موت کے لئے تیار رہنا یہ اس کی ایک علامت ہے اور یہ ایک فکر ایک سوچ دے دی گئی کہ آدمی جنت کی طلب رکھے جس میں ہمیشہ کے لئے رہے اور یہ دار الفنا ہے دنیا یا ہم سے پہلے بھی آئے اور کئی چلے گئے تو وہ چند دنوں کی جو زندگی ہے جتنی اللہ نے مقرر کی وہ سب نے رہنی لیکن جانا اسی طرف ہے تو پھر اسی کو زیادہ ترجیح دیں تو فرمایا کہ موت سے پہلے آدمی اس کے لئے آمادہ بھی رہے تیار بھی رہے آیت نمبر تیس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انکا میتون و انہم میتون بے شک اے حبیب تمہیں بھی انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے کفار وہ دے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے موت کے انتقال اور وصال کرنے کے منتظر ہوئے کہ کب انہوں نے اب دنیا سے جانا ہے تو انہیں کہا گیا کہ تم نے تو خود بھی مرنا ہے تم نے مرنا ہے اور ایک مرنے والا دوسرے کی موت کا متمنی ہو ہماکت بے وکوفی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے یعنی وصال فرمانا ہے یہ موت تو سب کے لئے لیکن یاد رکھیں انبیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ انہیں موت دے گا لیکن وہ فقط آنی ہے اس کے بعد ان کی زندگی حیات طیبہ انہیں عطا فرمائے گا جس کے لئے بکسرت دلائل موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں فنبی جللہ حی یرزکو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور یہ بھی بقیدہ روایت میں بیان فرمایا گیا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ نے حرام کیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں یہ زمین پر اللہ نے حرام فرما دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ نے انتقال کرنا ہے وصال کرنا ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وصال اور موت کا سلسلہ یہ آنا ہے اور اس وقت کفار کو یہ جواب بھی دے دیا گیا اور بتا بھی دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ماد اللہ نبیوں کا وصال کرنا وہ فقط اللہ کا وہ جو وعدہ کل نفس ذائقت الموت ہر ذی روح نے یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ اس تک اس کے بعد حیات طیب آئے ایسی اللہ نے ان کو پاقیدہ حیات عطا فرمائی ہے اور ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں جہاں چاہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے وہ وہاں تک جا سکتے ہیں پوری کائنات کو ملاحظہ فرمارے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملاحظہ فرمائے ہیں جیسے ہتھیلی کو کوئی ملاحظہ فرماتا ہے سبحان اللہ تو یہ ان کا وصال کرنا وہ عام لوگوں کے اس وصال کی طرح نہیں اللہ ان کو بہت عالی زندگی عطا فرماتا ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تخت سمون پھر اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے وہ جھگڑنا کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انبیاء قیامت کے دن تو یہ حجتیں قائم کریں گے کہ ان کو ہم نے ایمان کی دعوت دیتی ان کو کہا تھا ایمان لے آؤ شرک چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو ایمان لے آؤ اور یہ معذرتیں پیش کریں گے کفار تو ان کا کوئی اس وقت عذر سنا نہیں جائے گا اور یہ بھی کہا گیا کہ جو آپس کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے قیامت کے دن جھگڑا کریں گے ایک دوسرے کے خلاف جو بھی اس کا حق رہتا ہے تو وہ اس سے جھگڑا کریں گے اور وہ جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کریں گے کہ مجھے اس سے میرا حق دلایا جائے اور اس لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے جب دیرم دینار نہیں ہوں گے آپس میں وہ معافی تلافی کر لو حقوق کی ادائیگی کر لو کہ اس دن مال دیرم دینار یہ تو نہیں ہوگا تو جس نے کسی کا آج لوٹا ہوا ہے تو وہ آج اس سے معافی تلافی کرے اور اس کی ادائیگی کر لے فرمایا قیامت کے دن پھر یہ ہوگا کہ جو جس کی شکایت کرے گا تو اس دن دیرم دینار تو نہیں ہوں گے البتہ اس کو نیکیاں دے دی جائیں گی یعنی جس نے ظلم کیا اس کی نیکیاں لے کر اس کے نام آمال میں ڈال دی جائیں گے اور اگر نیکیاں ختم ہوئیں تو پھر یہ مظلوم کے گناہ اس کو دے دی جائیں گے اور اس کو راضی کرا دیا جائے گا کون ہوتا ہے تو عرض کی حضور جس کے پر پیسے نہیں ہے دیرم دینار نہیں ہے وہ مفلس ہوتا ہے فرمایا قیامت کے دن میرے امت میں سے مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے روزے لے کر آئے نمازے لے کر آئے زکاة لے کر آئے سب کچھ لے کر آئے مگر کسی کو گالی دی کسی کو مارا کسی کا حق چھینا ہوا اس طرح کے معاملات آئیں گے تو یہاں تک کہ لوگ اس کی نیکیاں مزید اگر نیکیاں ختم ہوگیں اور حقوق ابھی باقی ہیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیا جائیں گے اس ظالم شخص پر یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ اکبر تو اس لئے ناظرین اکرام یہ مالی معاملات اور اس طرح کے معاملات دنیا میں حقوق العباد کی تلافی یہ کر لی جائے آخرت میں یہ حساب کتاب بہت مشکل ہو جائے گا اگلی آیت میں چوبیس میں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہیں سورہ زمر چکے تئیس میں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور چوبیس میں پارے کا بھی پہلا ربو اسی میں شامل ہے اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَقَذَبَ بِصْدْقِ اِذْ جَاءَهُ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَلِّ الْكَافِرِينَ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندے اب اس کے ایک خلعام بات یہ ہے کہ وہ بات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جو آپ نے نہیں کی جو اللہ نے نہیں فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تو ان تمام چیزوں سے ایک تو اس کا مطلب وہی آیات مبارکہ کا جو کفار جس طرح جھٹلاتے تھے اور ایک یہ کہ عام بھی کوئی ایسی بات کی نسبت نہ کی جائے اللہ کی طرف یا رسول کی طرف جو نہیں کی گئی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے لوگ دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر چاہے ای میل ہو ویٹس اپ ہو میسجز ہو فیس بک ہو سوشل اکاؤنٹس ہو پتہ نہیں کون کون سے اقوال بعض اوقات حدیث کہہ کر چلاتے حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی تو ان کو تو ڈھرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت نرازگیوں کا اظہار کیا اور اس کے لئے جہنم کی ویدوں کو بیان فرمایا تو بات قد آدمی بات سچی کر رہا ہوتا ہے اچھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے حدیث کہہ کے کرے ماد اللہ اور وہ حدیث نہ ہو اسی طرح قرآن کہہ کر کرے یا اللہ نے فرمایا ہے اور وہ نہ فرمایا تو یہ جھوٹ ہی ہوا تو اس لئے کیونکہ جن لوگوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کی جو موضوع حدیثیں بنی اور انہوں نے پوری پوری اس فن پر کتابیں لکھ دانی اور ان نوایات کو بھی بیان کر دیا کہ یہ یہ موضوع من گھڑ دیں کیوں کیوں ایسا ہوا وہ بھی شروع میں کہنے لگے ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں چلو ہماری بات کی وجہ سے کوئی نماز پڑھ لے گا روزہ رکھ لے گا یہ کر لے گا لیکن اچھی بات ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہہ کر ماذا اللہ پھیلانا تو یہ سخت جرم اور گناہگار ہوگا ایسا شخص حدیث کا شوق ہونا چاہیے پھیلانے کا بھی شوق ہونا چاہیے لیکن مطور مستند مواد آپ دعوت اسلامی کے سوشل اکاؤنٹ سے اس طرح کی روایات لیں دعوت اسلامی کی کتب سے آپ روایات لیں ان کی پکچر بنا کر آپ کہیں بھیجیں ٹھیک ہے فابیہ اسی طرح جو بقاعدہ روایت لکھی ہوئی بقاعدہ خوبصورت انداز میں اپلوڈ ہوتی ہے آپ جو دعوت سامی کے اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے آپ وہ شیئر کریں کہ یہ ایک بقاعدہ علماء کی نظر سے گزر کر جا رہی ہے ہاں کئی اور بھی مستند کوئی دینی کتاب ہے کسی اور صحیح العقیدہ علم دین سے آپ نے پوچھ لی سن لی آپ وہ بیان آگے کرتے ہیں یا آگے لکھ کر پھیجتے ہیں فابیہ یعنی آپ نے اپنا ایک تقاضہ پورا کریں لیکن ایسے نہیں ہر سنی سنائی عوام کی بات وہ آپ آگے پھلائیں تو اس سے آپ پھر بچت نہیں ہوگی پھر آپ گناہگار ہوں گے اور اپنا ٹھکانہ انہیں کہا ہے کہ جہنم میں بنا لو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ماد اللہ جھوٹ کی نسبت کریں آیات مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الى اجل مسمع اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیت کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں انہ فی ذالکہ لا آیات اللی قومی یتفکرون یہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جانوں کو جو زیرو ہیں ان کو ان کے مقررہ وقت پر موت دیتا ہے اچھا جن کو نہیں ہے تو پھر انہیں ایک نیند کو بھی ایک موت سے تشبیح دی گئی ہے جی ہاں جب ہم نیند کرتے ہیں تو نیند کو حدیث پاک میں فرما یہ موت کی بہن ہے نیند موت یعنی آدمی موت کی طرح ہے سو گیا اس وقت اس کو کوئی کسی طرح نہ دنیا کی نہ کچھ اور کوئی پرواہ ختم ایک طرح کا موت اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جب سو کر اٹھتے تھے تو آپ ایسی دعائیں پڑھتے تھے اللہ کی شکر اور حمد بیان کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی مطلب سونے کے بعد اب جاگنے کی ہم سہی سلامت ہے ٹھیک ٹاک ہے تو نیند کو حدیث پاک میں فرما یہ موت کی بہن ہے حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو آپ سونے سے پہلے دعا مانگتے تھے اللہم بی اسمکا اموت و احیا اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں اور جاگتا ہوں یا موت سے مراد یعنی وہ نیند ہے اور دوسری اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیدار ہوتے تھے تو پھر آپ کلمات کہتے تھے اللہ پاک شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے تو نیند کو موت سے ایک طرح کا تعبیر کیا گیا ہے اور یہاں فرمایا اکل والوں کے لئے بہت کچھ سیکھنے میں یعنی جو رب تمہیں یہ موت یعنی نیند والی موت دیتا ہے تم سوتے ہو جاگتے ہو سوتے ہو جاگتے ہو تو یہ بھی تمہیں اللہ نے نیند نہیں ہے نا یہ نیند ہے یہ بھی ایک طرح کی موت ہے تو پھر موت سے کیوں غافل ہوتے ہو تو اس مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے جو اللہ نے زندگی میں یہ سانسے اطاف فرمائی ہے اس لئے فرمایا ہے پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت جانو انہوں میں سے ایک چیز کہ اللہ نے جو حیات دی ہے اس کو مرنے سے پہلے اس زندگی کو تم غنیمت جان دو اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 53 سبحان اللہ گناہگاروں کو اللہ پاک کی رحمت اور مغفر سے میوس نہیں ہونا چاہیے یہ کتنی بڑی بشارت ہے اللہ پاک نے جو اس بارے میں ارشاد فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے اس آیت مبارکہ میں کتنی بڑی یہ خوشخبری اور بشارت ہے جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ آدمی سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے توبہ اللہ نے اسی چیز بنائی ہے کہ کفر اور شرک والا گناہ بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے کفر میں مبتلا ہو شرک میں مبتلا ہو اور اس پر ایک ڈیٹیل سے واقعہ بھی موجود ہے کتب تفاصیر کے اندر کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ایمان لانک کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تحریری کوئی خطوط بھیجے پیغامات بھیجے تو انہیں یہی کہا گیا پہلے ایک حکم سنایا گیا کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَہِ نَاخَرُ کہ جنہوں نے نہ تو اللہ کے سوا کسی اور کی ابنہ عبادت کرتے ہوں نہ انہوں نے کوئی قتل نہ حق کیا نہ بدکاری کی ہو اور جنہوں نے یہ کام کی ہیں وہ جہنم کا عذاب بھکتیں گے تو یہ حضرت وحشی نے واپسی پیغام بھی دیا کہ میں یہ زمانہ کفر میں یہ ساری چیزیں ہوئیں پھر فرمایا گیا کہ دوسری آیت مبارکہ انہیں بھیجی گئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو اچھا ہے معاف فرما دے گا تو وحشی نے پھر یہ جواب بھیجا کہ یہ تو اللہ کی مشیعت پر ہے اللہ کس کے لئے معاف فرمائے میں تو نہیں جانتا کہ مجھے اللہ نے معاف فرمایا کہ نہیں فرمایا تو پھر یہ آیت مبارکہ جب بھیجی گئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ یہ اللہ پاک نے نادل فرمائی تو اب بغیر کلو کال کے حضرت وحشی یہ آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ جو فرمان ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے ناظرین اے کرام ایسی رحمت کی امید کہ جو آدمی کو مزید گناہوں پر اُبھارے یہ غلط ہے اور ایسی مایوسی کے آدمی کو یوں مایوسی تاری ہو جائے کہ میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی یہ بھی غلط ہے ہمیں امید اور خوف کے درمیانی حالت اور بیلنس میں رہنا ہے درمیانی کیفیت میں رہنا ہے درمیانی حالت میں رہنا ہے بیلنس میں رہنا ہے خوف بھی ہے امید بھی ہے رحمت سے ایسی امیدیں لگا کہ مادلہ نافرمانیہ نہیں کرنی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے ہاں پہلے گناہ ہو چکے میوس نہ ہو سچی توبہ آج ہی کر لو اللہ آج ہی تمہاری یہ توبہ کو قبول فرمانے گا اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام سورہ زمر کے حوالے سے چند باتیں چند آیات مبارکہ کے مضمین آج عرض کی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی شمار اس گروہ میں اس جماعت میں فرمائے کہ جن کو جماعت در جماعت گروہ در گروہ بنا کر اللہ جنت کی طرف ایمان والوں کو بھیجے گا اور ان پر فرشتے سلامتیاں کریں گے سلام ہو تم پر کہ اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی تم نے اطاعت کی اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اللہ اس گروہ میں میرا اور آپ سب کا شمار فرمائے آمین و جاہین نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمیں اسلام ہو جائے